جس شخص کے ذمہ فرض نماز یا واجب باقی ہے مرنے سے پہلے پہلے اس کی ادائیگی فرض ہے فرض نماز یا فرض روزہ یا فرض زکاة یا فرض حج کی ادائیگی قطی ہے اس کے کوئی اور سمت اور صورت نہیں ہے لوگ قضا عمری پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیئے لیکن چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے قضا عمری لوگوں کے مرعاں میں پڑھنا کی لوگ دیکھیں جائز نہیں ہے فقاہ لکھتے مساجد میں جن اوقات میں نفل ہے اس میں نیت باندے تو ٹھیک ہے لوگوں کو گواہ بنانا کی یہ میری قضا نماز تھی اور میں نے پڑھ لی یہ گناہ میں سے ہے محیط میں ہے لوگوں کو اپنی قضاہ پر آگاہ کرنا کبیرہ گناہ ہے یہ ایک راز ہے جرم کا جو مومن سے صادر ہوا ہے یا تک کہ بچے اور گھر والی تک کو آگائی نہ ہو کہ ایک شخص قضا نماز پڑھ رہا ہے آپ اپنے ذہن اور دماغ میں ایک ترتیب رکھیں کہ میرے اوپر جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی فجر پہلی زہر پہلی اثر پہلی مغرب پہلی شاہ اس طرح اپنے پاس پڑھتے رہے جب اتمنان ہو جائے کہ اب پوری ہو چکی ہوگی پھر چھوڑ دیں شک اور تردد کی نماز کی ضرورت نہیں ہے حدیث شریف میں قیامت کے دن فرائض میں کمی نکلے گی واجبات سے پوری کی جائے گی واجبات میں کمی ہوگی سنتوں سے پوری ہوگی سنتوں میں کمی کوتا ہی ہو نوافل سے اللہ تعالی پوری کر دے گا ایک جنس سے دوسرا جنس برا ہو جائے گا ایک شخص کے صدقات خیرات کسرت سے عبادات دوسری میں کمی ہیں اللہ پوری فرما دے گا اس لئے ہر نماز کے ساتھ توبہ استغفار حق تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بہت ضروری ہے الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ وسلم على رسول اللہ رب العالمين